تقریباً ارتالیس گھنٹے لگیں گے پنجاب میں وزیر اعلیٰ کون بنے گا فیصلہ ہو جائے گا کل کا دن صرف بیچ میں ہے جمعہ کو الیکشن ہونے ہیں بعد نماز جمعہ اس عمل کا آغاز ہوگا تمام دولوں سیاسی جماعتیں اور ایک جانب گیارہ جماعتی اتحاد پی ڈی ایم کا پاکستان مسلم لیگ نون خاص طور پر پھر اسی دوسری جماعتیں دوسری جانب پی ٹی آئی قاف لیگ اپنے ارکان کو سمال رہی ہیں سمیٹ رہی ہیں اور ان کو اللحاظ سے سہولت فرہام کر رہی ہیں ان کی تمام نقل و حرکت کے حوالے سے اپنا سکون حاصل کر رہی ہیں اپنا یقین اور اعتباد برقرار رکھنے کے لیے اس کو باقاعدہ جات رہی ہے ایک بہت ہی چوکسی کا عالم ہے اور یہ ایک بہت دلچسپ محول ہے اور اس لئے کئی ماہ میں ہم نے کئی بار یہ محول دیکھا ہے اور اس کا مرکز ہو جاتا ہے وہ ہوتیل سے جہاں پہ ان تمام ارکان کو رکھا جاتا ہے ان کے لیے کمرے بک کرائی جاتے ہیں اور تمام ان کی سہولتوں کا بھرپور انتظام کیا جاتا ہے چوبیس گھنٹے ان کی خدمت کی جاتی ہے اور اس حوالے سے ان کو خوب لاد پیار فرہام کیا جاتا ہے اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں باہر نوائید خصوصی حسن لزہ بہت بہت شکریہ حسن لزہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کس ہوتل میں ہیں اور دوسرے لوگ کس ہوتل میں ہیں یہاں کیا حالات ہیں کتنے مزے میں ہیں ارکان اور کس جماعت کے ہیں کنان صاحب یہاں پر یہ بلکل لہور ائرپورٹ کے قریب ایک مقامی ہوتل ہے جہاں پر پہلے بھی مسلم لی اگنون کے کارکنان ان کے رہنماؤں کو جو ممران اسمبلی ہیں اور ازاد ممران اسمبلی کو ٹھرائی جاتا ہے یہاں پر مسلم لی اگنون کے اور ازاد اور پاکستان پیپرز پارٹی کے جو ممران اسمبلی ہے ان کے لیے ایک سو اسی روم بک کیے گئے تھے جس کے بعد ابھی کچھ دیر قبر تقریبا یہ کیا جا سکتا ہے نو بجے کے قریب مزید ان کو ڈیریکشن آئی جس کے بعد مزید دس کمرے اور بک کر لیے گئے ہیں اور یہ بتایا گیا ہے کہ مزید دس ممران اسمبلی یہاں پر ٹھہریں گے یا جو افراد ہیں وہ ٹھہر سکیں گے یہاں پر جو ہے بھرپور طریقے سے ان کو جو ہے وہ پروٹوکل دیا جا رہا ہے اور بقاعدہ حاضری لگ رہی ہے ہر پانچ گھنٹے کے بعد کہ وہ کیا یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر ایک کچھ ہی فاصلے پر بقاعدہ ایک سپیشل برانچ کے دو اہلکار موجود ہیں جو بقاعدہ حاضری لگاتے ہیں ہر کچھ دیر بعد یہ تو بڑی ایک عجیب بات کرے پولیس کی سپیشل برانچ جو ہے وہ کیا نون لیگ کے لیے اور ان کے تحادیوں کے لیے کام کر رہی ہے اور ان کے لیے حاضری لگا رہی ہے اور ان پر نگاہ رکھ رہی ہے اور یہ پولیس کام کر رہی ہے یا پولیس سپیشل برانچ تو پولیس ہوئی نا جو بلکل یہ جو ہے بلکل پنجاب پولیس کے ماتہتی ادارہ ہے جو سپیشل برانچ ان کے انڈر کام کرتا ہے پہلے بھی یہاں پر یہ معاملات کو مونیٹرنگ کرتے تھے آپ بھی یہی مونیٹرنگ کر رہے ہیں کہ کون سا بقاعدہ دو خواتین ممران اسمبلی سے میری بات ہوئی کہ آپ یہاں پر جو ہیں کہاں جا رہی ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں حاضری لگانے جا رہی ہوں کیونکہ یہاں پر ہمیں ڈائریکشن ہے کہ ہر پانچ گھنٹے بعد یہاں پر حاضری لگے گی اور بقاعدہ ہمیں جو ہے وہ فون کے ذریعے بھی اور یہ افراد جو دیکھ رہے ہیں آپ کی لئے یہ ہمیں مونیٹر کر رہے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور کچھ خواتین بھی اپنے جو ان کو شک ہے کہ شاید مخصوص نشیستوں پر طریق انصاف ان کو اپنی طرف نہ مائل کر لے تو ان پر جو ہے نظر رکھے ہوئے ہیں اور دوسرے جو قرآن صاحب جو طریق انصاف اور مسلم یہ قاف کے جو ممران اسمبلی ہے ان کو مال روڈ پر وہاں پر ایک مقامی ہوتل ہے جہاں پر ٹھرائیا گیا ہے ان کے لئے بھی وی وی آئی پی روم جو ہے وہ لے کر بک کروائے گئے ہیں وہاں پر ایک سو بانوے روم بک کروائے گئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر کچھ ممران اسمبلی کل پہنچ چکے کچھ آج پہنچے ہیں کچھ کل پہنچیں گے جہاں پر چودی پرویز لہی اور جو ممکن ہے کہ کل عمران خان صاحب لاہور پہنچیں گے تو وہ بھی ان سے ملاقات کریں گے جس کے بعد جو ہے اور دیگر افراد جو ہے وہاں پر پہنچ رہے ہیں تو یہ یہاں پہ جو یہ جو پورا آپریشن ہے مثال کے جس ہوتل پہ آپ ہیں یہ نول لیگ کا آپریشن ہے تو یہاں پہ چیف آپریٹنگ آفیسر کون ہے خان صاحب وہ تو چار پانچ جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ رارہ مشہود خان صاحب بھی یہاں پر ہیں آہ ملک احمد خان بھی اتا اللہ تارر بھی وہ بھی آہ لہمہ با لہمہ یہاں پر جو ہیں وہ حاضری بھی لیتے ہیں چیک بھی کرتے ہیں آہ اور ان کے خاص طور پہ اگر پورے اور آل اگر دیکھا جائے مسلم لیگ نون کے افراد کوئی کٹھا کرنا اور آہ جو مخالف جس میں اپوزیشن ہے طریق انصاف ان کے افراد کو توڑنے کے لیے جو تمام تار معاملات کو مونیٹر کر رہے ہیں آہ وہ آہ آسف زردائی صاحب ہیں جو آہ یہ دعویہ بھی کر رہے ہیں اس زرائے اور وہاں سے جو معلومات ملی ہیں کہ کچھ ایسے افراد جو دو گروپ تھے آہ ان میں سے ایک وہ گروپ جن کا تعلق لہور سے ہے جو اس دفعہ ایم پی ای کا الیکشن بھی نہیں لڑے آہ وہ تمام تار جو ہیں وہ بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسے وہ پہلے طریق انصاف میں تھے آہ وہ پھر منعری فراقین میں شامل ہو گئے اور اس دفعہ انہوں نے الیکشن بھی لاہور سے نہیں لڑا تو وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے افراد کو طور کر اس جماعت میں جو ہے وہاں کیا ہو رہا ہے جو 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 آہ قاف لیگ پی ٹی آئی کا ہوتل ہے وہاں پہ کیا ہے وہاں پہ سی او کون ہے چیف آپریڈنگ آفیسر وہاں کے کون ہے وہاں پہ جو ہیں تو آہ ٹوٹل معاملات مسلم قاف کے آہ جو ہیں وہ سینے رہنواں ہیں آہ مونسلہی وہ معاملات کو منیٹر کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آہ میاں محمود رشید کو یہ ٹاس سوپا گیا ہے کہ وہ تمام طرح معاملات کو دیکھیں آہ میاں اسلم اقبال صاحب بھی وہاں پر معاملات کو دیکھتے دکھائی دیئے کہ وہ تمام افراد کو وہاں پر جو ہے وہ آہ تاکہ رکھیں ان کے دیکھیں لک آفٹر کریں کسی کو کھانے پینے کے کوئی معاملات ہوں کیونکہ خدشہ یہ ہے کہ جو مقصود نشستوں پہ اور کچھ ایسے افراد جن کی بیک گراؤنڈ بہت ہی ویک ہے جہاں متوسط طاقے سے جو تعلق رکھتے ہیں آہ ان کو کسی طریقے سے توڑا جا سکے آہ جو بھی جو ہے ان سے کسی نہ کسی طریقے سے رابطہ کیا جا سکے جساں جو ہے فواد چودی اگر دعویٰ کر رہے ہیں تو یہاں سے تاولہ تارل بھی دعویٰ کر رہے ہیں تو آہ کئی ایسے جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ آہ مانیٹرنگ میں بھی رہے اور کسی سے رابطے نہ کیے جا سکے یہاں تک کہ کئی ایسے بھی ممران اسمبلی کے میں نے خود موبائل دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہم سے رابطے تو ہو رہے ہیں آہ لیکن ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس خاتون سے یا اس شخص سے ملاقات کر لیں وہاں پر بینچ میں کھانے کے میز پہ تو شاید آپ سے آگے بات ہو سکتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ باہر بھی ہوں تو آپ کو باہر پاکستان سے باہر یا آپ کو میڈیکل سیٹیفکیٹ بنوا کے دیا جا سکتا ہے یا آپ ریزائن کا اعلان کر دیں یا آپ غیر حاضر جو ہیں وہ تصور ہو جائیں تو ہم آپ کے ساتھ ہر طرح سے چلنے کو تیارہے ہیں اس طرح کے جو ہیں وہ الزامات سامنے آ رہے ہیں بہت بہت شکریہ